اب امپورٹڈ حکومت کے عراقین پارلیمنٹس اور عراقین سینٹ کی خزانہ کمیٹی کے اس بل کی مخالفت نے اس بات پر محور لگا دی ہے کہ ان لوگ سرے سے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آئین کے مطابق اور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت پنجاب میں الیکشن چودہ میہ کو ہوں اس فائنینس بل کی ریجیکشن کی وجہ جو سامنے آئی ہے اب تک وہ عراقین کی معصومانہ خواہش ہے کہ ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہوں مگر شاید یہ آئین کی کتاب کا مطالعہ ہی نہیں کرتے یا پھر اسے پڑھ کر بھول بیٹھے ہیں یا پھر آئین کو قانون کے بجائے اپنی این ایک سے دیکھنے لگے ہیں آئین میں جب ناظرین صاف صاف لکھا ہے کہ جو اسمبلی تعلیل ہوگی نوے روز کے اندر اندر اس اسمبلی کے انتخابات ہر صورت میں ہونے ہی چاہیے زمین ٹوٹے یا آسمان پھوٹے تو یہ جو بلکی مخالفت اور صرف اور صرف اسی بات کو کھل کر سامنے لائی گئی ہے